اسلام علیکم صبح خیر تمام بہن بھائیوں کو دیکھنے والوں کو سننے والوں کو اکرم خان کا سلام سلام کے بعد جو ہمارے چینل پر نیو آ رہے ہیں تمام بہن بھائی ان سے روکیسٹ ہے چھوٹی سی کہ وہ ہمارے چینل کو سبکریب لیک شیئر کر لیں اس کے بعد آج کا آپ کو دکھاتے ہیں زبادہ سوی لوگ اور صبح صبح کا ٹائم اور تمام بہن بھائیوں کو دیکھنے والوں کو سننے والوں کو میری طرف سے جمعہ مبارک اسلام علیکم پیارے بہن بھائیوں کیسے ہیں آپ ہوئی کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں آپ کی دعائیں سے تو صبح صبح کا ٹائم ہے ناشتہ جو ہے بنا جا رہا ہے ناشتہ جی ریڈی ہو رہا ہے یہ دیکھیں الحمدللہ بچے جو ہے وہ سکول چلے گئے صرف یہاں پر رہ گیا ہے ابراہیم خان وہ ہی کھانا کھا رہا ہے صبح صبح بیٹھ کر ابراہیم کیا کھانا کھا رہی ہو ناشتہ کھا رہی ہو تو نادیا جو ہے وہ بنا رہی ہے جی ناشتہ ناشتہ تیار کر رہی ہے جیسے ناشتہ تیار ہوتا ہے پھر ہم بھی ناشتہ کریں گے انشاءاللہ کیونکہ آج جمعہ تھا بچے ناشتہ نہیں کیونکہ بارہ بچے چھوٹی ہو جائے گی تو ہم واپس آ کر کھانا کھائیں گے صحیح بات تو چائے پاپا کھا کر گئے ہیں ابراہیم جو ہے وہ ناشتہ آپ ہی کار رہا ہے صحیح جی ماشاءاللہ جی کھانا جو ہے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں ساریاں روٹیاں جو ہے مکمل ابھی سالن جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے کیونکہ آگ جو ہے وہ کافی زیادہ کولا وغیرہ کی آگ جو ہے وہ رکھی تھی تو ہم نے سوچا یہیں پر گرم کار لیتی ہیں سالن کو سالن گرم ہو جائے گا پھر ہم کرتے ہیں جن ناشتہ وہ بھی آپ تمام بہن بہنوں کے ساتھ شیئر کریں گے نشاءاللہ اب لکڑ جو ہے موٹی بہن نکال دی ہے ابھی جو ہے یہ دیکھیں نا ایستا ایستا نا گرم ہو رہا ہے سالن اور نادیا جو ہے وہ کہاں گئی پانی لے کرا رہی ہوں لکڑیوں کو بجھانا ہے لکڑیوں کو بجھانا ہے یہ دیکھیں یہ جو لکڑ پڑی ہے اس کے اوپر پانی ڈال دیں گے ناشااللہ جی ناشتہ جہے وہ آ چکا ہے یہ دیکھیں گرم گرم سالن اور ساتھ جو ہے گرم گرم وہ گھی والی روٹی جس بہن بہن نے ہمارے ساتھ کھانی ہے وہ آ سکتا ہے ادھر بیٹھا ہے جی ابراہم خان ابراہم خان آپ نے کھانا کھا لیا نہیں ادھر کھانی رہا تھا صبح نہیں ویڈیو کھڑی ہے ابھی نہیں ابھی کھانا ہے نہیں چلو ٹھیک ہے یہ کہتا ہے جی میں نے ابھی کھانا ہے کھانا آپ نے کھانا ہے کیا میں اپنی روٹی گرم کر لوں اچھا انگار اوپر روٹی گرم ہو رہی ہے جی ہم بھی بسم اللہ کر دیں جی بسم اللہ پڑھیں ہم آمائے بھی آ رہے ہیں یہ جی پانی بھی آ چکا ہے اتنا بڑا گلاس یہ دیکھیں اوہ اتنا بڑا گلاس اور بالٹی جو ہے وہ بھی اتنا بڑی لیکن اوپر سے دیکھیں بالٹی چھوٹی ہے گلاس جو ہے بڑا ہے نیچے دیکھیں بالٹی بڑی ہے گلاس چھوٹا ہے کیسے ابراہیم ایسے الحمدللہ جی ناشتہ جو ہے وہ کر لیا ہے ابھی جو ہے چائے کی انتظار ہے ابراہیم خان جو ہے وہ تنگ کر رہا ہے کیا ہے کیوں مار رہا ہے میں بھی ایسے لگاؤں گا نہیں مارو یار کیوں مار رہا ہے ایسے لگاؤں ایسے لگاؤں ایسے لگاؤں گا ایسے لگاؤں گا پھر دکھاؤں گا آپ کو دکھاو گا آپ کو دکھاؤں گا لسکا کیا نکال رہا ہے یہ میرا دے 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 ادھر ادھر میرا دے 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 کیوں دے میرا پاس دے پاس دے کیا کدر لے جا رہا ہے اس میں کیا ہے مجھے دکھا اس میں ہے کیا دکھا اس میں دکھا کیا ہے وہ میرا پاس لے کے بھاگ گیا مجھے دکھا لو بیٹا آپ کا پاس لے آئے مجھے دکھا لو کیا ہے اس میں پیسے ہیں پیسے ہیں پیسے نکال رہا ہے جی اس کو کہو پیسے نہیں نکالو کیا کرو گئے پیسے پیسے دوں گا چائے جی ہماری گرم ہو رہی ہے وہ دیکھیں نادیا جو ہے چائے گرم کر رہی ہے آپ آؤ میں آپ کو پھر اس کو نہیں دوں گا بھئی آگے سے اس کو پیسے بھی نہیں ملیں گے ایتا تو بیٹا مجھے دوں میں آپ کو نکال کر دیں گے مجھے یہ بولتا ہے سارے پیسے نکال کر مجھے دیں گے نہیں سارے نہیں دیں گے چالیس روپیاں لے کر جا رہا ہے نہیں یہ بیس دیں گے پھر داس بکایاں لے آئے گا مجھے دیں گے بیٹا یہ دو ہیں ایک آپ لو نہیں دیں گے میں اس کو ابھی بناتا ہوں تھوئی دیر میں لیا 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 نیچے کی پینک دیا ابھی یہ دکھا کتنے ہیں اور دکھا ماشااللہ یہ چائے جو ہے وہ نادیا گرم کر کے لے آئی ہے رکھ دیں ادھر ماشااللہ آج تو دودپتی ہے نا آج دودھ صحیح تھا کیا دودھ بھی صحیح تھا چائے بھی میں نے کام بنائی تھی کہ تھوڑی پی لیں گے لیکن اچھی ہو صحیح صحیح تو چائے پیئیں شروع کریں چائے تو ماشااللہ اچھی ہے یہ دیکھیں نہیں ماشااللہ یہ کیسے لسن وغیرہ سبزیاں وغیرہ اگائی ہوئی ہیں پلاٹ میں یہ دیکھیں بہت عظیر بردست دس پندرہ ماشااللہ یہ پلاٹ پر نہیں کس بھائی کا ہے تو انہوں نے اس کے اندر بور وغیرہ کرایا ہوا ہے اور سبزیاں وغیرہ اگائی ہوئی ہیں جیسے پیاز ہو گئے لسن ہو گئے اس طرح سارا سسٹم اگائیا ہوا ہے بہر آیا تھا یہ احمد بھائی کی پردی کے اوپر نیو گھر میں تو اوپر نا میں نے سوچا کیوں نا بہر کا ویو جو ہے وہ بھی تمام بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر لیں اور ادھر سے دیکھیں یہ مہیدین کا کمرہ یہ والا اور یہ سارا جو بگ کی محول ہے نا یہ دیکھیں یہ عبادیاں عبادیاں سیڈ پہ ساریوں یہ ہو گیا مہیدین کا کمرہ یہ دیکھیں کیسے آرام سے پیچھے جا رہا ہے وہ چلا گیا پیچھے یہ نیچے گیٹ کھلا ہوا ہے اور اوپر پردی پہ آیا تھا ابھی جا رہا ہوں نیچے کیونکہ اوپر آیا تھا دھوپ وغیرہ لگوانے کے لئے کی کیونکہ میرے اپنے گھر میں نا وہ دھوپ وغیرہ نہیں ہے دھوپ تھی بہت مزے کی تو میں نے سوچا تھوڑا نا اوپر آ کے دھوپ وغیرہ جو وہ لگوا لیتے ہیں دھوپ سیک لیتے ہیں تو پھر چلے جائیں گے نیچے پھر فریش بھی ہونا ہے کیونکہ آج جمعہ ہے جیسے تمام بہن بھینوں کو میں نے پہلے بتایا ہے تو جمعہ کی تیاری کریں گے انشاءاللہ اگر ہمارے نصیب میں ہوگا تو جمعہ ادا کر رہیں گے کیونکہ زندگی کا جو ہے وہ پتہ نہیں ہے ایک منٹ کا بھی پتہ نہیں ہے انسان کا تو اس لیے میں نے کہا کہ نصیب میں ہوگا تو جو میں نے ہمارے ادا کر لیں گے باقی اللہ تعالی جو ہے وہ بہتر جانتا ہے جو بھی جیو ہمارے نصیب میں ہوتی ہے وہ ہی ملتی ہے جو نہیں ہوتی وہ نہیں ملتی تو ابھی چلتے ہیں جی نیچے نیچے چالکے باقی کا محول بھی انشاءاللہ دیکھیں گے اور تمام بہن بھینوں کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ نادیا جو ہے وہ اپنا کام وغیرہ جو ہے وہ کر رہی ہے نیچے چلکے دیکھتے ہیں وہ کیا کام کر رہی ہے اور کتنا جو ہے وہ رہ گیا اور ایک نا سوٹ بھی میں نے سلائی کرنا تھا وہ دو چار دن سے بلکہ اس کو نا پندہ بیس دن ہو گئے تو تھوڑا سا رہتا ہے وسیم کا سوٹ سا اس کی نا یہ اوپر بین وغیرہ رہتی ہے جیبیں وغیرہ رہتی ہیں جیسے شلوار کے پانچے وغیرہ جو ہیں وہ بھی رہتے ہیں تو چلتے ہیں نیچے دیکھتے ہیں ویسے آج جمعہ ہے آج تو نہیں کروں گا تو کل ہو سکتا ہے پھر میں وہ سوٹ مکمل کر دوں کیونکہ ایسے پڑا رہے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو ٹیم اور ٹیم نہ فریش کر کے رکھ دیں گے تیار کر کے جب تیار ہو جائے گا پھر کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کیونکہ وہ ہی ایک میرے پاس ابھی پڑا ہے کیسے لئے میں کار دوں یہ دیکھیں جی نادیا جو ہے پڑنی کیا کار رہی ہے کیا کار رہی ہے جاڑ کار رہی ہوں جو میرا کام ہے سارا دن کا وہ ہی کار رہی ہوں ہوگ کیوں رہی ہے سانس کیوں چڑی ہوئی ہے ایسے ہی سانس چڑی کچھ بھی تو نہیں ہے ہاں جی ہاں جی دہ نمبر ہے ہاں جی دہ نمبر تو میرے پاس نہیں ہے ہاں جی ہو گیا اس کمرے کا جھاڑو جی ہو کہ آپ ہی دوسرے کمرے میں لگا رہی ہوں چولا یہ جھاڑو مجھے دیں آپ یہ پکڑے کیمرہ جی میں اس کمرے کے تھوڑی سفائی کار لوں آپ کا جھاڑو لگانا ہے یہ میں آپ کو کائے رہی ہوں ساف ہوگا آپ چیک کر لینا کچھ رہا پڑھا ہوگا تو پھر میں آپ آپ سے دوبارہ جھاڑو لگوا ہوں گی ساف ہوگا آپ کمرے پکڑ کے بنایا یہ پہل آجائے بہل آجائے بہل آجائے جل لگا جھاڑو یہ کچھ رہا آپ دوت کرتی ہیں مائے کہاں کرتی ہیں آپ کا ساف لگا ہے کمرے لینا یہ دیکھیں جی یہ سافی ہوئی ہے یہ سافی ہے نہیں یہ تو میں دوبارہ سے پھر جب ایک ملتبہ کچھ رہا بہر پھیکٹی ہوں پھر پیچھے دیکھتی ہوں کچھ رہا بگرہ مٹی بگرہ تو نہیں پڑی تو پھر لگا لیتی ہوں ایسی بات نہیں ہے میرے روز کا جھاڑو لگاتی ہوں کونسا کچھ رہا بگرہ پڑا ہوتا ہے جی جلدی سے سافی کر لے کیونکہ آپ کا بھی ایک بانتا ہے آپ جلدی جلدی سے میرے ساتھ ہیلپ کرا لیا کریں کام کی ساتھ ہی ہو جائے گی کیمرہ کدھر گھومائے ہوئے آپ کی طرف کیمرہ آپ کی طرف کیمرہ گھومائے اور کہیں نہیں گھومائے جلدی سے جھاڑو لگا لے پھر اور بھی کام پڑے ہیں برطن بھی پڑے ہیں پوچہ بھی مارنا ہے سب کچھ کام آج آپ سے کرواؤں گی دیکھتے رہے نا آپ کا بھائی سارا کام گھار کا یہ ہی کرے گا جی کیونکہ یہ جو ہے بہت دکھتے والی عورت ہے یہ نا کہیں مجھے مارے نا ڈار کی وجہ سے کار رہا ہوں آپ کہیں سے کچھ ہی سے کار رہا ہوں کچھ بھی نہیں کر رہا ہے یہ خود آپ اپنی مرضی سے کار رہا ہے کبھی میں نے اس کو کوئی بات بھی نہیں کی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ خوف کی وجہ سے میں سارا کام جائے وہ کار رہا ہوں ایسے پھوتے بنایا پھرتے ہو پھوتے جی آج سارا کام کر دکھاؤ تو پھر مجھے پتا چلے سارا ہو جائے جی صاحب 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 مطاب respected میں نے جھاڑو لگایا تھا دروازے کے آگے تک یہ نیچے اور کوئرسی کے نیچے یہ میں نے جھاڑو لگایا تھا آپ نے بھی نہیں لگایا بس وہی کچھرہ باہر پھینکتے آئے آپ نے مجھے پتایا تھا کتنے تک آپ نے لگایا ہے یہ پلانک کے نیچے تک لگایا ہے اس واشنگ مشین کے سامن نیچے سے نہیں لگایا فریج کے نیچے سے نہیں لگایا فریج کے پیچھے سے نہیں لگایا ابھینا مجھے دیکھنا پڑے گا دیکھے کیسے جارو لگا رہا ہے دیکھنے کچھرا وغیرہ پڑا تھا کچھ بھی نہیں تھی یہ جراب تھی یہ ابراہیم کی جراب تھی اور کچھ بھی نہیں تھی نیچے پھیک دیا ہوگا آپ نے ایتے جانا مجھے نیچے لٹایا ہے جانبوج کا نہیں جانبوج کے میں نے کاب لٹایا کہاں پر ہے آپ کا یار دیکھے یار میں آپ کی طرف پر میں آپ کو ویڈیو یہ جبان دینا تکھاؤں گے تو آپ کا ایسا بنا رہی ہے کہاں میں کندر سے میں نظر نہیں آ رہا ہوں آپ کو کیا آ رہے ہو پھر لگاو لگاو جھاڑو غوصہ کیوں کہا رہے ہیں آج جھاڑ دینا پڑھ رہا ہے اسی وجہ سے جھاڑوں کی وجہ نہیں آپ ویڈیو سہی بلاؤ بلکل ٹھیک ویڈیو ہے کوئی غلط نہیں ہے شاوا لگاو جھاڑو ابھی غوصہ کیا رہے ہیں کوئی نے کوئی بہانہ بنا ہو اور یہاں سے چلتا پھروں ایسے تا آپ کو نہیں جانے دوں گی لگاؤں گا بہت چلاک بنے پھرتے ہو نا آپ اور کیا کرنا ہے یہاں پھر آپ بال میں بولیں گے پنکے کے نیچے نہیں لگایا لگا لو لگ گیا چاہر ایسے لگ گیا پیچھے ہو ابھی نا آگے جھاڑو دینا ہے یہ یہ بھی ساپ کرتے ہیں ایٹے وغیرہ جو پڑی ہے نا وہ والی وہ ایک سیٹ پہ اکٹھی کر کے میں رکھتی ہوں آپ کو پتہ ہے ایسے جھاڑو لگا رہا ہے یہ ایک سیٹ پہ اکٹھی کر لیں پھر ساپ ساپ جھاڑا جھاڑو لگا لیں وہ چوری بھی اٹھا لیں یہ نا صحیح بات نہیں ہے نہیں جیسے میں کام کرتی ہوں ویسے تو آپ کو بتا رہی ہوں کون سے میں آپ کو غلط بات کر رہی ہوں ایسے جھاڑو دینا ہے دیکھتا ہے دیکھیں اس کے حالات چیک کریں پیار بین بھائیو یہ جھاڑو لگا رہے ہیں لگتا ہے غصے میں آگے غصے میں آگے غصے میں آگے جھاڑو تھے تم میرے پاؤں پر کوٹ رہے ہو ایسے جھاڑو لگایا جاتا ہے جو آپ نے غصہ میرے پاؤں پر نکال رہے ہو کیسے کتنا لگا لیا ہے چاہ جی کھانا کتنا لگا لیا ہے جی وہاں دیوار سے لے کرنا ایسے اس سیڈ پر یہ کھڑے ہیں دیکھیں سارا جھاڑو لگا لیا ہے اب خوش ہو رہا ہے میں نے جھاڑو لگا لیا ہے اچھا زیادی ویڈیو بن جائے گی نل کر دے نہیں بنی ابھی زیادی چھے منٹ کی بنی ہے چھے منٹ دیکھیں گے بین بھائی یہ جھاڑو وغیرہ جو سارا میں نے لگا لیا ہے اس سیڈ پر اس کمرے میں نادیا نے لگایا اس کمرے کا اور باہر کا اتنا جو ہے میں نے لگا دیا باقی آگے جو ہے ابھی رہتا ہے ابھی جھاڑو جو ہے جھاڑو جو ہے اس کو پکڑا دیا ہے کیونکہ میں تھوڑی سانس لے لوں ایسے ایک دم مار نہ نہیں ہوتا ہے انسان کو تھوڑی سانس لے نہیں آپ نا بہت خوش ہوئے بھیتے ہیں کیا کام کرتی ہو گھر کا میں یہ بات نہیں کرتا ہوں دو منٹ کا کام ہوتا ہے سارا دن لگی رہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں بہت کام کرتی ہوں بہن بھائی کہتے ہیں نادیا بہت کام کرتے ہیں ایک کمرے میں وہ بھی آدھا جھاڑو لگا ہوا تھا آدھا میں نے لگایا ہے بہر کا سارا لگا لیا یہ جو ہے اچھے میری بات سوننا یہ دیکھیں یہ سارا کچھرا وغیرہ پڑا ہے یہ جھاڑو لگا ہے یہ تو فٹا ہے نا اوپر فٹا تو سیڈ پر کرنا ہے میں تو سیڈ پر کر لیتی ہوں آپ نے تو کچھ بھی نہیں سیڈ پر کیا بس ویسے ہی جلدی سے جھاڑو لگا لیا میں نے تو سام کر لیا نادیا کو نا سینکل توڑ رہی ہے سینکل توڑ رہی ہے نہیں ٹوٹے گا ہے ایسے ہی رکھ دوں گی تو یہ جو ہے جی ابھی یہ والا جھاڑو جو ہے یہ خود لگائے گی میں توڑی سانس توڑی سانس چڑ گئی ہے سانس جو ہے نا وہ سائے سانس تھوڑی کام ہوگی پھر دیکھوں گا آگے میں نے کونٹ سا کام کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس کا جھاڑو لگانے کا سٹیل دیکھیں جو مجھے کہہ رہی تھی یہ کلہاری 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 سیڈ پر رکھو سیڈ پر نہیں ہے یہ کوئے وغیرہ جو ہے نا انہوں نے بھی کام خراب کیا ہوا ہے جو بھی کپڑے دھلے کر کے ترہاں پہ سکانے کے لئے چھوڑتے ہیں تو یہ اوپر سے نا ساری گندگی کر جاتی ہیں یہ بھی ہمیں لڑے پڑے ہیں اس کے لئے نا مجھے وہ بنانی پڑے گی وہ جو غلائل نہیں ہوتی تھی غلائل ربڑ کی اور وہ بنا کے نا ان کو ایک دو بار متبہ لگے گے نا یہ پھر جو ہے نا سمجھ ان کو آ جائے گی ابھی جو ہے یہ سارا صفائی صفائی جو ہے اوکے کر رہی ہے پھر اس کے بعد جو ہے پھر جلیں گے آگے آگے آپ کے ساتھ بھی لوگ جو ہے اور شیئر کریں گے انشاءاللہ آپ کے بھائی کو جھاڑو لگا لگا کے تھگ گئے ہیں اب اس کو صاف چڑھی ہوئی ہے نا تو ریسٹ کر رہے ہیں میں ابھی ریسٹ گاؤںٹ ریسٹ گاؤںٹ سا کر رہا ہوں آپ کے ساتھ تو کھڑا ہوں کائمرہ اُثاؤ گے بیسے ہی کھڑے ہو ویلے کام سا کام کر رہا ہے اسے میں ویلہ کھڑا ہوں ویلہ کھڑا ہوں ویلہ کھڑا ہوں آمان نہیں تکیا ویلہ کھڑا ہوں کام کام صاحب کر رہے ہو چھترول کرنے پڑے گی مجھے ایک اور تنہا ہے چوب کر کے کھڑے ہو کام کرنے پڑے ہو ایسے نا سیریاس کیپ ہو گیا میں مزاگ کر رہی ہوں آپ سیریاس ہو گئے ہو ویڈیو جو ہماری وہ بھی مکمل ہو چکی ہے وہ بھی مکمل ہو چکی ہے تو انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں تمام بہن بہنوں سے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بار پاک فوج پائندہ بار سب بہن بھائی زندہ بار اینہ کن ہے اینہ کن ہے کیا ہے اینہ کن ہے زندہ بار نہیں کہوں گے نہیں کہوں گے